موسیقی موسیقی اے سنو ہاں اپنا ٹیفن کھل گئے یہ روز کی تمہاری عادت ہو چکی ہے اچھا کول بات نہیں سوری موسیقی واہ بابی کیا کمال کھانا بنا ہو گا مزا ہی آگیا سچ میں بہت ہی ٹیسٹی کھانا ہے تمہاری بابی کھانا تو بہت اچھا بناتی ہے بس زمان ہی تھوڑی کڑوی ہے کیا بھائی سا باب بھی رہنے تو رہنے تو مجھے کسی کی طرفداری کی ضرورت نہیں ہے اور ہے میری زبان کھانے کمسی کم میٹھی میٹھی باتیں کر کے کسی کے پیٹ پر چھوڑا تو نہیں بھوکتی موسیقی آدھی اٹھ گیا ہے میں بھی اسے دیکھ کر آتی ہوں اے اسی رہے تو کہتا ہوں تم لوگ آتے رہا کرو بچے کی کلکاری سے گھر بھرا بھرا لگتا ہے بھائیا بابی آپ لوگ بچے کیوں نہیں کر لیتا ہے بھائی میں تو ریڈیو کب سے لیکن یہ بات تم اپنی بابی کو سمجھاؤ سمجھانا کیا ہے نہیں ہو رہا بچے تو نہیں ہو رہا بابی آپ کے میٹکل کنڈیشنز کے بارے میں پتا ہے مجھ پر کیا ہے کہ ابھی تو بہت سارے آپشنز ہیں اگر اسے بھی نہیں ہوتا تو بچے گھوڑ لے لے میں اپنی ہیلتھ پر کوئی رسک نہیں لیلا چاہتی اور گھوڑ لیا ہوا بچے گھوڑ لیا ہی ہوتا ہے بابی پر دیکھئے بائی ساپ کو بچے سے کتنا لگاؤں ہاں لیکن مجھے نہیں پسند ہے ہاں بابی لیکن بچے ہونا یا نہیں ہونا یہ تو پتی اور پتنی دونوں کے ڈیسیزن پر دیپینڈ کرتا ہے جب پتی اور پتنی کے ڈیسیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ ہم دونوں پر چھوڑ دو نا تم کیوں بیچ میں بول رہے ہو چلیں ہاں چلتے ہیں کھانا تو ختم کر لو کھا لیا بھی ہاں پیٹ بڑھ گیا پکا رہا ہے ہاں ہاں بلکور روکو میں باشور کے ہاتھ ہو چھوڑ آمار 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 بھابی کی بات کا برا مت ماننا تمہیں تو پتا ہے آرے بھائیا کسی بات کر رہے آپ مجھے تو بھابی کا نیشت باتا ہے زیادہ مت سوچی تو بارش ہو رہی ہے توڑی دن روک جاتے ہیں پھر باد میں چلے جانا نہیں اتنی نہیں ورک جانا آمارا آمارا بیٹ گو بھائے بھائے جلدی آنا پھر ہاں کیا ہے تو اس کیوں ہم اسے سے بات کرنے کی ڈھڑی تو وہ ہمیشہ بیکار کی بات کیم بولتا ہے جب دیکھو ایک ہی بات کر لیکی شروع ہو جاتا ہے میری ساس ہے کیا ہو تم سے تو بات کرنا بیکار ہے ابھی پاغے لے گیا؟ ٹھیک دوں، آدھی ٹھیک دیں ٹھیک دوں مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ وہ گاڑی لے لینی چھے ہیں آج دے گا نا کیا ہوا میں تو کب سے کہہ رہی تھی تمہیں آج اگر کچھ انہوں نہیں ہو جاتی تو مجھے تمہاری بہت فکر ہے مجھے تم دونوں کی مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ تم دونوں کا خیال کون رکھے گا اگر مجھے پچھ ہوگا اسی بات سپنے میں بھی مت کرنا کسری وقت کو پلٹ کے آنے میں دے نہیں لگتی پتہ نہیں کس کی بدوہ ہمارا پیچھا کر رہی ہے آرے بابا آگے آئی 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 بابا آج آپ نے پھر سے سگریٹ پی ہے ہاں جھوٹ مات بولو بابا مجھے زخام نہیں ہوا ہے وہ تیرے دنکار چاچا ملے تیرے انہوں نے ایک کش دیا تو لے لیا اس میں گیا ہے بس تمہا ہے آپ کو ڈاکٹر نے صاف صاف منہ کیا سگریٹ پی نکلے آپ پھر بھی سگریٹ پی رہے ہو یہ کسی کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھ 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 میں کیا لیا ہوں مچھے فرا ہے جا پلٹ لگا ہے بس گھما دینا بات ابھی بھی آپ مجھے بچہ ہی سمجھتے ہو بچہ کا ہے باپ جیسے ڈاٹا ہے مجھے جا پلٹ میں ڈال کے لاؤں جا جا ٹھیک ہے میں پاروس کے لاتا ہوں میرے بیٹے کا کچھ پتا چلا مہید کا گھوپالشی آپ کو بولا نا جب پتا چلے کا آپ کو بتا دیا جائے آپ ٹھیک سے ڈھونڈ نہیں رہے ٹھیک سے ڈھونڈیا نا اسے اری کا کا آپ کو بولا نا ایک بار ابھی جائیے یہاں سے جب پتا چلے کا بتا دیں گیا ایسے کسے جائے میرے بیٹا لا پتا ہوا ہے آپ تو کچھ کرتے نہیں صرف بیٹے رہتے ہیں آپ کو کوئی سگا اپنا والا کوئی گایا بھوگا نا آپ لوگ کو سمجھے گا کہ آپ کا درد کیا ہوتا ہے یہ کون ہے سر ان کا نام کپالشندو دو سال پہلے ان کا بیٹا کہیں چلا گیا پرانے سر نے کافی انویسٹیکیشن کی پر کچھ پتا نہیں چلا پر یہ ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں اکثر پولیس روشن کے چکر لگا اب ان کا بیٹا لا پتا ہے تو وہ پریشان تو ہوں گی اب وہ پل جا پہ کام تجھے آپ گھر جائیں ہم نئے سیرے سے انویسٹیکیشن کریں گے کچھ پتا چلے گا آپ کو بلا لیں گے کچھ نہیں ہوگا کسی سے کچھ نہیں ہوگا ان کی بیٹے کی فائل ری اوپن کرو سر سونو کیا ہوا سونو کیا ہوا کیا ہوا آپ اپنا ٹفن باپس تو بھولی گئے اوہ سوری 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 تین کیو مجھے ٹفن بھرا ہوا نہیں چھے بلکل ایک سیکند ایک سیکند بابا کس کا فون آگیا آرے مادو آمادو چی جا جی آپ پلیس مجھے یہاں سے لے کر چاہیے کیا ہوا تو رو کیوں رہی ہے اب میں اس آدمی کے ساتھ ایک پل میں نہیں رہوں گی اس لیے کر جائیے مجھے نہیں رہنا یہاں پہ دیکھ مادو تو چندہ بات کر ٹھیک ہے میں آرہا ہوں ابھی تمہارے گھر تمہارے لینے کے لیے تو سامان پیک کر لیں جلدی آئیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹرژ ٹھیک ہے ایسا 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 چلو بیچے ہو جاؤ ان کس نے کیا تھا سب میں نے فون کیا تھا یہ رستے پہ بیوس پڑا تھا پر یہ اسی کی بائک لگتی ہے بائک وٹ وہ بائک چیک کرو اور بیگ بھی چیک کرو وہ بائک یہ تو مر گیا سر ابھی ابھی کڑڑے کا فون آیا تھا اسے اٹھائی سے تیس سال کے ایک آدمی کی باڈی ملی ہے اس نے اس باڈی کو آسپیٹل بھیج دیا اور کچھ ایڈنٹیفیکیشن ملا نہیں سر صرف اس کی بائک ملی ہے بتا گو رو کس کے نام پہ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے کیا ہوا دیدھی فون نہیں لگ رہا کب سے تیرے جیجا جی کو فون کرنے کی ٹرائے کر رہی ہوں فون ہی نہیں لگ رہا ان کا سوچھ ٹوف آ رہا ہے اتھنا پریشن ماں تو دیدھی آ جائیں گے تیرے جیچو نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے لیٹ ہوتا تھا تو وہ مو انفارم کر دیتے تھے پھر اب تو فون ہی سوچھ ٹوف آ رہا ہے تیرے جیچو کا میسیج تیرے جیچو کہا ہے کہ آنے میں دیر ہوگی تم لوگ سو جانا دیکھاں کہاں تاں نہ آ جائیں گے تیرے جیچو جیچو تیرے جیچو تیرے جیچو تیرے جیچو יה strip تیرے جیچو تیرے جس طرف تیرے جா Fraser تیرے جیچو تیرے جاغے جان�림 تیرے جیس именно تیرے جیچو تیرے جیچو تیرے جیچو تیرے جermaid اس کے لئے دیدی جیجو کھا ہے آئی نہیں وہ اب تک جین سر سر کل جس آدمی کی باڈی ملی تھی اس کا نام عمر تھا چھ مہنے پہلے اس کی کمپلیند آئی تھی اس بات کمپلیند تھی کسی نے گلا ریت کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی یہ اس کا ایڈرس ہے چھ مہنے پہلے اس کو کسی نے جان سے مارنے کی کوشش ہے اور ابھی چھ مہنے کے بعد اس کو کسی نے جان سے مار دیا اس کے دیر والوں کو بلوشی دی ٹھیک ہے سر ہمھ ہمھ سر مان سر امر کی پی امی رپورٹ سر اس کی موت چام کو پانچ بجے سے سات بجے کی بیچ میں بھی ہے ہارٹ ڈڈیک کی وجہ سے لیکن یہ ہارٹ ڈڈیک نیچورل نہیں تھا سار بلکہ اسے ڈیفرینٹ کمپوزیشن کا کیمیکل انجیکٹ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہے ساریس کی پتہ کرو اس کمپوزیشن کا کیمیکل کہاں یوز ہوتا ہے پر یہ بھی پتہ کرو یہ آم آدمی خرید سکتا ہے ہم آمار کی دھڑوالوں کو بولا ٹھیک ہے سار ابھی اس وقت تو یہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی پوشتاج تو کرنی ہوگی آپ کے پتی آمار ان کی موت ہارٹ ایک سے نے ہوئی بلکہ ان کا مردر ہویا جس دن آمار کا مردر ہو آؤ زیرو کہاں گئے تھے سار یہ میری بہن مدھو درار میں رہتی ہے اس دن آمار اسے ہی لینے گئے تھے لیکن کچھ دیر بعد یہ اکیلے گھر آگئی تو میں نے اس سے پوچھا ہی آمار کہاں پہ ہے تب اس نے بتایا کی آمار اسے گھر کے باہر چھوڑ کر میں نے آفیس نہیں دل گئے جب رات تک وہ گھر نہیں آئے تو میں پریشان ہو گئی ان کا نمبر ٹرائے کرتی رہی لیکن ان سے کونٹیکٹ نہیں ہو پایا چھے میں نے پہلے بھی ان کے جان لے وہ حملہ ہوا تھا جی سر سر یہاں کی پولیس نے پوری چھانبین کی لیکن کچھ پتا نہیں چلا ایک میٹ آپ نے کہا وہ حملہ آپ کے سامنے ہوا تھا تو آپ بائیک کا نمبر یا وہ حملہ ور کو دیکھنے پائی سر یہ سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ میں بائیک کا نمبر نہیں دیکھ پائی اور حملہ ور نے بھی ہیل میٹ پہنا ہوا تھا یہ آمار کی کسی کے سب دشمنی تھی نہیں سر وہ تو بہت اچھے انسان تھے لڑائی چگڑے سے تو ہمیشہ دور رہتے تھے بس کھر سے آفیس آفیس سے گھر فیملی یہ ہی ان کی دنیا تھی سر اس وقت پولیس نے پوری چھانبین کی کہ ان کچھ پتا نہیں چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ حملہ پیسوں کے لئے ہوا ہوگا آمار نے بھی یہ کہا پیسے پیسے مطلب اس دن جب کھر سے آفیس جا رہے تھے تو ان کے بیک میں آفیس کے دو لاک روپے کیش تھے آپ یہ کن کے ساتھ کہے سکتے ہیں کہ آمار کسی کے ساتھ دوشمن ہی نہیں تھی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سر مدھو کا پتی گگن اور آمار ہم دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی کیونکہ گگن مدھو کو مارتا پیٹتا تھا اور آمار کو یہ بات اچھے نہیں لگتی تھی آمار اسے اپنے چھوٹی بہند مانتا تھا اور اب ایک سال پہلے آمار نے مدھو کی شادی کر آئی اور شادی کے بعد گگن اسے پریشان کرتا تھا مارتا تھا پیٹتا تھا اور یہ بات آمار کو اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ وہ اسے اپنے چھوٹی بہند کی طرح پیار کرتا تھا اسی وجہ سے گگن کو آمار سے جلن ہوتی تھی اور گگن پندہ دن کا ٹرپ کیسا رہا؟ بہت مزے کیوں گے نا نہیں میں نے تو کوئی مزے نہیں کیے لیکن تلدہ نہیں کون اس گھر میں میری پیش پیچھے کیا کیا مزے کر رہا تھا اے مادی تم ٹکو تو مہاں بننے والی ہے ہاں میں تو تھا نہیں ہاں پہ اور یہ پہنی سے بہنے تجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا کس کا بچہ ہی ہے دیکھو تم غلط سمجھ رو کسی کا بچہ نہیں ہے میری طبیعت خراب ہے اور کچھ نہیں ہے دماغ خراب ہے تمہاں کوئی اپنی پتنی سے ایسے بات کرتا ہے اور جب اتنی پرابلم ہے تجھے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا ہی سے کس کے لئے چھوڑ دو تیرے لئے ہاں دماغ خراب ہو گیا اس آدمی اور اس سے تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا آرے چل چل نکل یہاں سے سان کی کنچا چلو اور میرے کھر میں آنا نہیں آئندہ ہے سر دیدی بکواس کر رہی ہے بیکار کی بات ہے سب میں مانتی ہوں میرے پتی گزسے والے ہیں گزسے میں کبھی کبر مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے لیکن وہ کسی کا خوند نہیں کر چکتے سر تمہارے پتی گگن ان کو شک تھا نا تمہارے اور عمر کے بیچ کو چکر چل رہا ہے عمر آپ کو لینے آپ کے گھر آیا تھا اور آپ بھی آپ کے پتی کو چھوڑ کر عمر کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی ٹھیک ہو تو مدو ٹھیک ہو تو مدو سامان بیک کر لیا ٹھیک بلا لیا اپنے یار تو مدو چلو یہاں باپ ہے اس کا یا بھائی ہے اس سالی کے لیے کسی جیجا کا خون پہلی بار کھولتے ہوئے دیکھ رو سالی ہے یا آدھی گھر والی بھی بنا چکا ہے گھٹیا بات تو بول رہا ہے تیرے جیسا گھٹیاں انسان ہی سو سکتا ہے ٹھیک مدو سامان لیا چنا دو اگر آج تو یہاں سے گئی نا واپس لوٹ کرنا کانا کبھی ٹھیک ہٹ ٹھیک لوں گا میں تجھے ٹھیک مدو ہو سکتا اس بات کا گھگن کو گھسایا ہوگا اور گھگن نے عمر کو مار گیا نہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر گھسے میں انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے ہاں گھگن بھی کبھی مجھ پہ اور جیجو پہ شرط کرتے تھے ان کی عادتیں پوری ہیں وہ انسان پوری نہیں ہے سر تمہارا پتی تمہارے اتنی بیزدت ہی کرتا تھا تم کو مارتا تھا شک کرتا تھا تم پہ پھر بھی تم اس کی بات ہو لے رہی کیوں سر پتی چاہے کتنی بھی بیزدت ہی کر لے لیکن ساماج میں تو ایک عورت کی عزت اپنے پتی سے ہی ہے نا ٹھیک ہے جا سکتا ہے آ گئی تم کہاں تھے تم کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم ہوگی تمہاری شاپیں یہ ختم نہیں ہوتی ہمار ہمارے کیا ہوگا کیا کر رہی ہو آدھی جگ جائے گا نہیں جا گے گا آدھی سو گیا ہے میرے تربی تو تمہارے کوئی زمیدار ہے ہے یا نہیں ہے ہمارے آہ کیا خوشبو ہے چکن کی بھوک لگ گئی لکچو ابھی تک پکا نہیں ہے پکا نہیں ہے کیوں دس منٹ اور لگ جائیں گے دو سیٹے باقی ہے دس منٹ تو ایک کام کرتے ہیں نا جب تک دس منٹ میں یہ چکن منت ہے تب تک ہم اپنی دھال پکا لیتے ہیں ہم ہم اے تم بھی نہ تڑی تاتا میٹھائی لہت Pilot میٹھائیtó سر جی یہ لیجے یہ چل رہا گھوپال جی یہ مٹھائی کیوں بات رہا ہے یہ میرے بیٹے کا بڑے ہے ساب مہتہ وہ میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے ساتھ ہے ساب لیجے نا مٹھائی لیجے ارے بھائیا آپ بھی لیجے آئیے آئیے ارے دادا دادا مٹھائی گیا نا مٹھائی لیجے مٹھائی لیجے مٹھائی لیجے ہم گگن کے پاس اور گگن نے ہی آمر کو مارا ہے کہ گگن کو اٹھا کے لاؤں سر سر یہ صحیح نہیں کر رہا ہے سر 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 میں سچ بول رہا ہوں نا سر میں نے کچھ نہیں کیا ہے میں آمر سے نفرت کرتا ہوں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی انوسینت آدمی کو اس کا مطلب یہ فریم کر دیں گے آمر کا موبائل تیرے پاس کلیسے آیا کیا؟ سر آمر کا موبائل میرے پاس نہیں ہے چھوٹ گول رہا ہے تو ساڑھے نو سے ساڑھے دس کے بیچ تو آمر کے گھر کے پاس تھا نا آگے نا سر میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا سر مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مدھوار امر سر کاجل قریب ساڑھے نو مجھے سو جاتی ہے اس لیے میں وہاں گیا تھا اس کے گھر یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے سونے کے بعد اس گھر میں کوئی ہنچل ہوتی ہے کی نہیں سر میں کھڑکی سے جھانگ رہا تھا لیکن آمر اس رات اس گھر میں نہیں تھا میں نے تھوڑی دن انتظار کیا اور سر اس کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا تھا آدھر امر کا موبائل تیرے پاس نہیں تھا تو اس کے گھر کے پاس وہ ایکٹیو کا ایسے تھا امر کی موت کے بعد اس کا موبائل کون یوز کر سکتا ہے مجھے کیا پتا کرڑے اکھرے بولو بائید سر سر میں نے کچھ نہیں سر تم یہ کیا کر رہا ہے تمہیں لہنے آئے اور کیا کر رہا ہوں چلو تمہارا ہمت کیسے اس گھر میں آنے کی تمہیں اس پالدو رشتے میں بلنے کی ضورت نی ہے تمہارا ہمار چکا ہے آپ چلو میک شط میرے امر کو تم نے ہی مہ رہا ہے نا تو اس دن اس کے فون سے میسیج بھی تم نے ہی کیا تھے کیون میرے ساٹ وہ نہیں لگتا مینے امر کو مہ رہا نا اس کا فون مرے پاس تھا تم م میرے ساٹ چلو تم میرے ساٹ چلو چھوڑے مجھے چھوڑا مجھے تم میرے سے بیار کرتی تو بل ساٹ چھوڑا مجھے پولیس کو گگن پر پورا شک تھا لیکن جس رات عمر کا مرڈر ہوا اس رات گگن کی موبائل کی لوکیشن بھلے ہی عمر کے گھر کے پاس کی تھی لیکن جس جگہ عمر کی لاش ملی تھی وہاں گگن کی موبائل کی لوکیشن نہیں تھی پولیس کو اس بات کا شک تھا کہ شاید گگن نے کسی ہسٹری شیٹر کو پیسے دے کر عمر کا مرڈر کروایا تھا عمر کے مرڈر کی انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانے کے لیے پولیس پوری طرح سے گگن کے خلاف پکتہ ثبوت جھٹانے میں لگ گئی اور اسی وقت ایک اور اپراد اپنی قبر سے باہر آ رہا تھا صاحب یہ دیکھیں اس کا دیکھیں کافی پورانا کنکا لگتا ہے بیگ دیکھیں سر یہ سکول بیگ یا کالیج بیگ جیسا لگ رہا ہے کنڈے ہزارا ماتھی باجو لگ رہا چھے اونگو کس کا گھر ہے صاحب پردیپ صاحب وہ امریکہ میں رہتے پچھلے چار سال سے وہ اگلے میں نے آنے والے انہوں نے مجھے فون کر کے گا گارڈن کے کچھ ساپ سبھائی کر کے کچھ نئے پودے لگا دو تو میں گارڈن میں کچھ نئے پودے لگانے کے لیے خودائی کرنے گئے ہاں پہ کون رہتا یہاں ابھی تو کوئی نہیں رہتا صاحب پہلے کون رہتا تھا یہ تو نہیں معلوم صاحب لیکن دلی کے لوگتے میہ بی بھی سال دیڑھ سال رہے اسی گھر میں سر کہ یہ ایسا تو نہیں کہ کسی نے کھالی بنگلہ دیکھ کر یہاں پہ یہ لاش کر دیو ایسا بھی ہو سکتا ہے شر کہ جو اس بنگلے میں رہتے تھے انہوں نے کسی کا مرڈر کر دیا یہاں گاڑ دیا اور بااد میں چلے گئے ہو سکتا ہے سر یہ سٹوڈنٹ کی لاش لگتی ہے یہ کام کرو آس پاس کے پولی سٹیشن میں پونچتاچ کرو کہ دوڑھائی سال میں کسی سٹوڈنٹ کی مسئنگ کمپلینٹ آئی ہے جس کو چھے انگلی آتی ٹھیک ہے سر اور یہ دلی والی فیملی بتا کرو ابھی کہاں آئے ٹھیک ہے سر کیا ہے کیوں بار بار فون کر رہے ہو تم میں نے منا کیا تھا فون کرنے کے لیے تم کو ابھی کام ہو گیا ہے لیکن پیسے ابھی تک نہیں آئے ہیں ہاں تو مل جائیں گے تمہیں تمہارے پیسے کچھ دن تک چپ کر کے بیٹھے ہو رہا سمجھے تم یہ کیا کر رہی ہے تم یہاں دیدی میں نے سوچا آپ کی توڑی مدد کر دوں کوئی ضرورت نہیں ہے میٹھ آتی ہے یہاں جاؤ یہاں سے کھڑی کیا ہو سنا نہیں میں نے کہا جاؤ یہاں سے سر جس آدمی کا کنکال ہمیں کل ملا تھا اس کی پوسٹ موٹم ریپورٹ آ گئی سر کہیں بھی کوئی انجری کا نشان نہیں ہے سر ہو سکتا ہے کہ گلا دابا کر مارا گیا کس کی پتا چلا سر وہ آدمی ہے جو اکثر یہاں پہ آتا ہے گوپال گوپال مطلب وہ جس کا بیٹا مہت اسے دو سالوں سے گایا ہے بھئے ہاں سر مجھے لگتا ہے کہ یہ مہت کا ہی کنکال ہے کیونکہ مہت کے ہاتھ میں بھی چھے انگلیاں ٹھیک اس کنکال کی طرح اور وہ دو سال سے گایب بھی ہے وہ مکان کی مالک پردیب جی جو اس میں ان سے کچھ بات ہوئی سر میں ان سے کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بہت ابھی تک ان سے کانٹیک نہیں ہوگا ہے یہ مہت کی پیٹا جی کو بولا ہوں ٹھیک ہے سر سر میرے مہت کا پتا چل گیا ہے نا درسل گوپال جی بات یہ ہے کہ مطلب تو پتا چل گیا ہے کھا کھا ہے میرا مہت بتائیے نا سر سر آنکھیں درس گئی سر دو سال سے دیکھا نہیں ہو اسے نہیں ہمیں ایک کنکال ملا ہے اس کے دائے ہاتھ کو چھے اوملی اور اس کے ساتھ یہ سامان بھی ملائی سامان؟ یہ وہ اسے کے پہنی ہے یہ ہی لے کہ وہ کمین شرما کے یہاں پہ پڑھائی کرنے جاتا تھا سب شرما کون ہے؟ وہ آمار شرما کاجل شرما اسے یہ پڑھائی کرنے گا ہے تو وہاں پہ ساہا ہے تاہی صاحب یہ فوٹو دیکھو یہ یہ صاحب وہ آمار شرما یہی ہے وہ کمینہ یہی ہے کاجل شرما یہاں پہ پڑھائی کرنے گا تھا یہ نہیں ہے وہ نے میرے بچے کو ماہ ڈالا صاحب بچے کو ماہ اب بیٹھیں بیٹھیں ہمیں وہ کنفرم کرنا ہوگا وہ کنکال موہد کائی ہے اس کے لئے ہمیں اس کنکال سے آپ کا ڈینے مات کر کے دیکھنا ہوگا پڑھے ہمیں جو نہیں ہے شرکے شرکے کاجل کو لے کے آو شرکے شرکے جو جانتی ہو جی سر ہم پہلے وہیں ہی رہتے تھے کیوں چھوڑا سر ایسے ہی اس کے مکان مالک تو یو ایس رہتے ہیں آپ لوگ اس کا ایگریمنٹ تو آرام سے ایکسٹین کروا سکتے ہیں سر وہ کیا ہے اس کا رینٹ تھوڑا زیادہ تھا زیادہ تھا ہم نے تو انکوائری کی ایتنا کچھ زیادہ نہیں تھا یعنی ابھی جہاں رہتے ہیں آپ اس کا رین اور پہلے والے بھر کا رین اس میں زیادہ فرک نہیں تھا پھر کیوں چھوڑا میں بتاؤں کیوں چھوڑا موہیت کی وجہ سے موہیت موہیت آپ جانتے ہیں نا موہیت کو یہ موہیت جی سر یہ تو مینا سٹودنٹ تھا میں اسے ماتز پڑھا دی تھی ہوتی بریلینٹ سٹودنٹ تھا ساری ساری میں واپس کرتا لے ٹوکے سیء دیت الف درائن 14th januari ناکی پیریئے نومنل دیت 14th june موہیت موجہ بہت مانتا تھا لیکن فیر ایک دن اچانک وہ گایا ہو گیا اس کے پتا جی کو لگتا ہے اس کے گایا ہوانے میں ہمارا ہاتھ تھا سار اس دن ہم گھر پری نہیں تے اور میں نے موہیت کو کول کرکہ انفوم بھی کیا کہ ہش تویشن کے لئے گھر پہ نہ آئے وہ پہلے سر نے پوری انبیسٹیگیشن کی تھی اس کے بعد ہی ہمیں کلین چیٹ دی لیکن موہیت کی پتا جی ماننے کو ہی تیار نہیں تھے گھر آتے تھے اور پتھر مارتے تھے گالی گلوچ کرتے تھے ہم نے موہیت کے پاپا کو کتنی بار سمجھایا کہ ہمیں نہیں پتا آپ کا بیٹا کہاں ہے کہاں گیا ہے پر وہ ہماری بات سننے کو ہی تیار نہیں تھے موہیت کا مردر ہو چکا ہے کیا تمہارے پلوٹ نمبر پانچ سندھارت نگر کے کمپون میں ملے سر میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں اس کی موت میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا کوئی اپرات کے اوپر کتنی بھی مٹی دالی جب گڑے ہوئے مردے باہر آتے ہیں بہت سارے راز پھل جاتے ہیں ابھی تم جاؤ جب بلاؤں گا تم آنا پڑے گا شرکے ریکارڈ روم سے پتا گر ہو کہ موہیت کے کیس میں آمار اور کاجل کی پروپر انویسٹیکیشن ہوئی تھی گیا ٹھیک ہے سر اور یہ بھی پتا گروہ کہ آمار کے موت کے ٹائم یہ گوپال کہاں تھا اس کی کال لوکیسن نکال اوکے سر ویسے بھی آمار کی موت کے بعد یہ گوپال پولیس شیشن میں مٹھائیا بات رہا تھا سر کہہ رہا تھا کہ موہیت کا بڑے ہے لیکن اس دن موہیت کا بڑے نہیں تھا چھ مہینے پہلے آمار پہ کسی نے جان لیا وہاں حملہ کرنے کی بوشش کی پر بعد میں اس کو کسی نے مار گیا اور گوپال کو یہ شکی کہ موہیت کے گایب ہونے میں آمار اور کاجل کا حق کہ گوپال کے کال لوکیشن اور کال ریکارڈ ریکارڈ ٹھیک ہے سر سر گوپال کے کال ریکارڈ اور موبائل لوکیشن آگئی ہے سر گوپال کے فون لوکیشن کے حساب سے جس دن آمار کا مردر ہوا اس دن گوپال کی لوکیشن کرائیم سین کے آس پاس بھی نہیں تھے انفیٹ سر اس کے کال ریکارڈ میں نہ تو کسی اسٹری شیٹر کا نمبر ملا ہے اور نہ ہی کسی سپاری کلر کا پوری طرح سے صاف ہے سر شرگے یہ آمار کو مارنے کے لیے جو کیمیکل انجکشن یوز کیا گیا تھا وہ کہاں مینیفیکچر ہوتا ہے کہاں سے سپلا ہوتا ہے کچھ پتا گیا سر اس طرح کا جو کیمیکل ہے وہ کوئی فارما کمپنی نہیں بناتی سر مجھے لگتا ہے کہ آمار کو مارنے کے لیے اس کیمیکل کو بنایا گیا تھا سر دراصر یہ کیمیکل دو طرح کی کیمیکل کو ملا کے بنایا جاتا ہے اگر ایک کیمیکل کی ماترہ بڑھا دی جاتی ہے تو آدمی کو پیرلیسس ہوتا ہے اور اگر دوسرے کیمیکل کی ماترہ بڑھا دی جائے تو ہارٹ اڈک آتا ہے امر کو بھی اسی وجہ سے ہارٹ اڈک آیا تھا اس کا مطلب یہ پرپلانڈ مرڈر یہ شرکے ہیں ہمارے سامنے جتنے بھی سسپیکٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی میڈیکل یا فرماسوٹیکل فیلڈ سے نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا کنیکشن میڈیکل یا فرماسوٹیکل فیلڈ کے آدمی سے ہوگا میں پتہ کرتا ہوں سر اور ایک بات میں بھی موہیت کی فائل دیکھ رہا تھا کاجل سچ بول رہی تھی جس دن موہیت کا مرڈر ہوا اس دن وہ اور امر دونوں فلم دیکھ رہے تھے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پھر سر موہیت کو مارا کس نے اور وہاں پہ دفنا ہے کس نے ہو سکتا ہے موہیت کا کوئی اور دشمن ہو نہیں نہیں شرکی ان سب کا کنیکشن کہیں نہ کہیں کاجل سے جڑا ہے ان سب کے بیچ ہم کاجل کو بھول دیں ہاں سر آئی مین سر اس کا چھے مہنے کا بچہ ہے اس کی حالت دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہ اپنے پتی کا مرڈر کروائے گی نہیں تو بات ہے نی شرکی لوگ اپنا اصلی چہرہ چھپانے کے لیے کہیں سارے نکاب ہوڑے کاجل کے لیٹیل سن کھا لو ٹھیک ہے سر سر میں نے کاجل کے کال ریکارڈ چھیک کی ہیں سر کاجل کے فون پر لگاتار ایک نمبر سے کال آ رہے تھے کس کا نمبر ہے سر کنال کا سر میں نے اس کنال کی اسٹری نکالی ہے سر کنال اور کاجل دونوں ایک ہی کالیج میں پڑتے انفیکٹ دونوں کا افیر بھی چل رہا تھا دونوں شادی کرنے والے تھے پھر اچانک سے کاجل کی شادی امر کے ساتھ میں ہوگی پھر ان دونوں کی شادی کے ایک سال بعد کاجل اور کنال ان دونوں کی آپس میں باتیں ہونے لگی سوہ سال پہلے ان کی لوکیشن بھی چیک کی سر یہ دونوں ملا بھی کرتے تھے ابھی پچھلے سوہ سال سے ان دونوں کا ملنا جنلا بند ہے لیکن فون پر ان دونوں کی لگاتار باتیں ہوتی اور سر جب چھے مہنے پہلے امر پر اٹیک ہوا تھا اس کنال کے فون کی لوکیشن امر کے گھر کے باہر کی تھی مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مرڈر کاجل اور کنال نے مل کے کیا ہے ہوں رفقے کی بات پچھلے اس کا ایک سب ڈوسی ب pequeña تم دцию Creative تین کچھا آپ نے رکھا؟ سر سوچ جتے ہیں دو مین recipe میرا آدھی کتنا اچھا بچچہ ہے مممہ کو ذرا بھی بریشان نہیں کرتا آدھی کیا ہو گیا میرے یہاں دوازو لے میرا بچہ ہے چھوڑو مجھے سرکیسی نے اس کا گلہ کٹا ہے سر اتنے چھوٹے بچے کا گلہ کٹا ہے چھے مہینے کے بچے کا مرڈر تمہارے گھر میں ہوتا ہے اور تم کہہ رہے ہو تمہیں کچھ نہیں پتا سر میں تو خود حیران ہوں میں تو اپنے ٹیویل ایجنسی کی آفیس میں تھا نیتا نے مجھے فون کر کے بلائیا سر ایسے کیسے کوئی بھی دن دہاڑے گھر میں گھس کے بچے کو مار سکتا ہے ایک چھے مہینے کے بچے کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے سر آپ تو گھر پہ تھی نا کس نے کیا ہے سر مجھے نہیں پتا میں تو اندر فون پہ بات کر رہی تھا بچے زور زور سے رو رہا تھا تو میں آئی اور میں نے دروازہ بانکا کیا اور پھر سے میں فون پہ بات کرنے لگے پاکھی مجھے نہیں پتا سر سر میرے بچے کو میں نے ہی مارا نہ میں آپ لوگوں سے ست چھپاتی اور نہ میرے عادی کی جان جاتی کونال اور تمہارا سچ جی سر کونال میرا ایکس بوئی فرن تھا ہم کاللج میں ساتھ میں تھے تمہارا شادی کرنے والے تھے لیکن تمہارے گھر والوں نے تمہاری زبردستی سے عمر سے شادی کروا دی کونال سے نہ شادی کرنے کا فیصلہ میرا اپنا تھا کیوں؟ تم تو کونال سے پیار کرتی تھی تب تک جب تک میں نے اس کا ڈھرابنا چہرہ نہیں دیکھا تھا کاجل ہم I love you I love you too تمہیں میرے بے بھروسہ تو ہے نا Of course تمہیں اسی کیوں پوچھ رہا ہوں Actually میں کچھ نیا ٹرائے کرنا چاہتا ہوں تمہیں کوئی پروبلم تو نہیں ہے نا یہ تمہیں کیا جو کنا ارے کچھ نہیں یہ ایسی ہی مزا آتا ہے اسی وجہ سے میں نے اس سے شادی نہیں کی پھر میری شادی ہمار سے ہو گئی میو اور عمر ہم دونوں ساتھ میں بہت خوش تھے عمر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا لیکن پیچھلے دو سالوں سے کونال تمہارے زندگی میں واپس آ گیا جی سر ایک دن اچانک راستے پر وہ مجھے ملا اس نے مجھ سے اپنی گلتیوں کی مافی مانگ دی پھر اس کی کالز آنے لگے پیچ پیچ میں میں اس سے ملتی بھی تھی پر ایک دوست کی طرح یہ نہیں بتایا کہ میرے اور کونال نے کتنا گہرا رشتہ تھا یہ گہرا رشتہ عمر کو پتا چلے اس لئے تم نے اور کونال نے مل کے عمر کو مارتی یہ آپ کیا بھول رہے ہیں ایسا پھر کونال کی سچے ہم سے کیوں چھپائیں کیوں چھپائیں سر کونال نے میرا ریپ کیا تھا کیا ایک دن اس نے مجھے اپنے گھر ملنے بھلایا اے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی گھنونی حرکت کر سکتا ہے میرے ساتھ کاجل تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا یہ تم کیا بول رہے ہو پر ہمارے ہشتے کی سچائی بھی تو چھپائی تم نے اپنے پتی سے یہ کیا بکواتے تم پیار کرتی ہو رشتے ہو کونال میں امر کو سب کچھ سچ پتانا چاہتی تھی مجھے پتا چلا کہ میں پریگننٹ ہوں اور یہ بات سن کر امر بہت ایکسائٹڈ تھے تم کونال سے پیار کرتی تھی اور تمہارے پیٹے میں بچے امر کا تھا اس لئے تم نے امر کو اور اس کے بچے کو بھی مار دے امر کا نہیں کونال کا بیٹا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ امر کو سب غلط نظر سے دیکھے اس لئے یہ سچائی میں نے کسی کو نہیں بتائی امر کو بھی نہیں سچائے کچھ بھی ہو میں امر سے بہت پیار کرتی تھی مجھے پورا یقین ہے کس کونال نہیں میرے امر کو مارا ہے تم اتنے یقین کے ساتھ کائسے کہ سکتی ہو سر اس رات امر کا فون کونال کے پاس تھا مجھے اس رات امر کے فون سے میسج آیا پھر کنال آیا اور اس نے میرا میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پائی کیونک اس نے مانکی کے پہنا ہوا تب پچھ سر اسی کٹیاں حرکت اور کون کر سکتا ہے سر میں نے کچھ نہیں کیا تیرے پاپو کے لیسٹ اتنی لنبی ہے نا خود حیران ہو رہے چاہے گا چھے مہین پہلے تنے امر پہ تنے اٹیک کیا تھا تیرا موبائل لوکیشن اس بکھ امر کے گھر کا ہی دکھا رہا تھا اتنا ہی نہیں تیرا بینگ ڈیٹیل چیک کیا ہے تو انہیں اسی دوران دو لاکھ روپے ڈیپوزیٹ کیا تھی یہ دو لاکھ وہی ہے نا جو امر سے چورائے تھے سر میں بہت گسے میں تھا سر سر مجھے پتہ لگیا تھا کہ ادیتیا میرا ہی بیٹا ہے تو مجھے لگا کہ امر کو میں راستے سے ہٹا دوں گا تو کاجل ادیتیا کو لے کے میرے پاس آجائے گی لیکن سر امر بج گیا تھا سر اختیر اے چکڑا اے چکڑا اے نہیں اینا امر کو مار دیا ایتنا ہی نہیں اسکے بچے کو بھی مار دیا ایناgoing میں کسی کو نہیں مارایا میں کسم کھا رہا ہوں میں کچھ نہیں کیا شیرکی اس کو یہ ہی رکھو چیک کرو اس کا کسی میڈیکل ستاف سے یا فرمیوسٹیکل کمپنی سے کنیکشن ہے کیا تو سرج بولے گا سر دیکھ میندیا سر 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 سورندھ رکھی گھر کی مارکہ یہ دیکھئے سر سورندھ رکھی گھر کی مارکہ یہ دیکھئے سر دیکھا امر کے بیٹے آدھی کو تم نہیں مارا ہاں مارا ایک ماسوم بچے کو مارتے ہیں تو مارے ہاتھ نے کابے میرے موہید کو اس نے مارا تب ان کے ہاتھ نہیں کابے تو میرے ہاتھ کیسے کابے گئے امر کو بیٹتو نہیں مارا نا مارنا تو چاہتا تھا لیکن مار نہیں پایا سر میں نے گگن گوپال سورندھر نیتا کنال اور کاجل ان سب کے سی دی آر اور بینک اسٹیٹمنٹ چیک کیے سر ان میں سے کوئی بھی نہ تو کسی میڈیکل کمپنی کے ٹیچ میں تھا اور نہ ہی کسی فارما کمپنی کے کمال ہے سرکی کاتھل بہت خوشیار نکلا اس نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا لیکن ہم ان سے زیادہ خوشیار ہیں کہ کام کریں جتنے بھی سسپیکٹ ہے ان کے لاب ٹاپ اور موبائل کی انٹرنیٹ ہسٹری نکھا آج کل لوگ نئی چیز کی انفرمیشن کی لئے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اگر ان میں سے کسی نے باہر کے آدمی کی ہلپ نہیں لی ہوگی تو ضرور انٹرنیٹ کے ذریعے انہوں نے کیمیکل بنایا اوکی سر سر کلو مل گیا سر اے اب جھوٹ بول کے کچھ فائدہ نہیں ہے سچ سچ بتا تیرے لیپ ٹاپ اور موبائل کی انٹرنیٹ ہسٹری سے پتا چلا ہے پچھلے دو مہنوں میں تو نے کیمیکل کے بار میں کیا سٹڑی کی ہے بتا موہیت اور آمر کو کیوں مارا یہ یہ کیا اناپ شنا پکے جا رہے ہیں آپ لوگ جس دن موہیت کا مردر ہوا اس دن کاجل اور آمر دونہ فلم دیکھنے گئے تھے اس کا سنسیڈیو فوٹیج بھی ملایا ہم کو لیکن اس وقت تیرا موہیت کے ساتھ کچھ کنیکشن نہیں ملا تو بچ گیا پھر ہم نے دو سال پہلے کے موبائل لوکیشن اور کال ریکارڈ چیک کی تب پتا چلا جس دن موہیت کا مردر ہوا اس دن تو تیرے آفیس گیا ہی نہیں تھا اور جہاں اس کا مردر ہوا وہاں تیرا موبائل لوکیشن دکھا رہا ہے اور جس پی سیو سے تنہیں موہیت کو فون کر کے بلایا تھا وہاں کا سی سی ٹی ٹی پوٹیج بھی ہمیں بلا ہے اب سچ سچ بتا کیوں ہمارا کیوں ہمارا کیوں ہمارا اس دن میں نے ہی آمار اور کاجل کو موووی ٹکٹ گفٹ کیا تھا کاجل نے تو موہیت کو فون کر کے منہ کر دیا تھا کہ آج ٹیوشن نہیں ہے پھر میں نے ہی پی سیو سے آمار بن کے موہیت کو فون کیا اور اسے وہاں پر بھلایا آرے بھائیا آپ آو موہیت آو کاجل دکھا ہے ہاں اندر ہی ہے میں بھولاتا ہوں کاجل اچھا آمار بھائیا نے مجھے بھلا لیا آج آج تو گھر پہ بیٹھ کے بہت پکنے والا تھا میں اور اس کے بعد میں تو نے ہمار کے مرڈر کا پلان بننا ہے میں نے ہمار کو مروا دیا کس کو سوپڑی دیتی تو نے اومنگ اس کا ایڈریس لیو کمارا کمارا مجھے کاجل بہت پسند تھی جب ہی میں اسے فون کرتا تھا ہمیشہ اس ساتھ وہ موہید ہوتا تھا پڑا ہی میری آن دو ہاں بھائی صاحب کاجل کس سے بات کر رہی ہو تم بھائی صاحب کچھ نہیں یہ موہیت کو میں ٹویشن پڑا رہی تھی پر یہ بچھا پڑا ہی کام کرتا اور جوک زیادہ مارتا ہے آپ کچھ کہہ رہے تھے نہیں وہ کچھ کام آگیا میں بعد میں فون کرتا ہوں کاجل کو پانے کے لیے ہمار کو راستے سے اٹھانا میری مجبوری تھی میری خود کی پتنی نہ مجھے پتھی کی عزت دے پائی نہ کوئی پچھا جب بھی کاجل کو دیکھتا تھا مجھے لگتا تھا میری کیوں نہیں ہے اسی لئے ہمار کے مرنے کے بعد کاجل کو اپنے گھر لانا چاہتا تھا دیلے جیچو کا میسیج تو ایک گھٹیا بھائی نہیں گھٹیا انسان بھی ہیں اب سر جیل میں کوئی بھی ابرادی کتنی بھی پختہ پلاننگ کیوں نہ کر لے لیکن آج نہیں تو کل وہ کانون کی گرفت میں آ ہی جاتا ہے دیکھتے ہیں ہمارے آج کے اپیسوڈ کی دوسری کہانی ہلو جی میں ان کا بیٹا ارن بول رہا ہوں ان کی طبیعت خراب ہے وہ بات نہیں کر پائیں گی جی ان کی طبیعت خراب ہے ارے بولانا طبیعت خراب ہے بات نہیں کر پائیں گی بات؟ نیور فلسل مرافون ليャم میرا بیٹا رو بچے بطر ہوتا جا رہا ہے میں نے تو اپنے بچوں کے لئے سب کچھ کیا پر اب اب انہیں میری پروہ نہیں مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا وہ میرے بچے ہیں آج نہیں تو کل سرور سمجھیں گے ارون 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 وینا وینا کیا ہے کیوں گل آپ آٹ رہی ہے کیوں آیا تھا ارون یہاں ارے چانتی کیا ہے آپ میرے بیٹے سے جا کر اپنے بیٹے ارون سے پوچھ آپ جیسے لوگوں کو مو ہی نہیں لگانا چاہے تھا کام دھام کچھ کرتی نہیں مہرانی سمجھتی اپنے آپ کو مجھے دیکھ مجھے مہنت کرتی ہوں فیکٹری چھلاتی ہوں سمجھے دو کمرے کے کاش کھانی پر اتنا گھمان اچھا نہیں ہے وینا وقت بدلتے نا تھیر نہیں لگتی اتنی ہی اکل ہے تجھے تو جا کر اپنے بیٹے کو سمجھا ارے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے اور بادلے بھی کیوں نہیں کیونکہ ماں پر جو گیا ہے کم سے کم میرے پاس بیٹا تو ہے جو بڑھاپے میں میری سیوہ گلے گا آپ کی طرح ہے چل 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 пошٹری چل سا ماں خراب اختمی زورت کار کھانا ہے تو کیا آپ کو کیا سمجھتی ہیں پٹمائی یہ سب کیا چل رہا ہے اور یہ چٹھی میں کیا ہے دیکھا کچھ نہیں تیرے کام کی چیز نہیں ہے چھوڑ دے کار مجھے کچھ نہیں ہے اس میں اپنی ماں سے باتیں چھپائے گا کیوں گیا تھا اس بھی نکیا روٹی دونا اکاونٹ میں پیسے نہیں ہے گھر میں فنیچر نہیں ہے چھپانے کے لیے تو راز بھرے پڑے ہیں اس گھر میں جینے کے لیے کچھ راز ضروری ہوتے ہیں بس تم دونوں کو یہاں سے باہر بھیج دوں میرا کام ہو جائے گا جو کرنا ہے کیجئے پرسو بینہ آنٹیکیاں دعوت ہیں ہمارے سارے فرنس جا رہے ہیں اور میں بھی جاؤں گا تو کہیں نہیں جائے گی میں نے بول دیا نہ تو کہیں نہیں جائے گی سمجھے سرلا جی چوہان سرلا جی میں چوہان ایسا پردیپ چوہان ہوں میں نے آپ لوگوں کو پھون کیا تھا یہ اس گھر کا مکان مالک ہے بہت بڑا حدثہ ہو کیا سار سر بوڈیز کو دیکھ کر لکھتا ہے کہ ان کو کسی نے اسید سے جلایا ہوگا سار سر ایک ہو بڑیئے سر بڑیئے سر چار بوڈیز ہے دو آدوی اور دو عورت کی چاروں پر ایسی ڈالا گیا ہے کافی بڑھ بڑھ والا محلہ ہے اسے میں کسی کو ایسیڈ ڈال کے مار ڈالنا یا تو بہت ڈیرنگ کی بات ہے یا پھر پلاننگ کی در میں کوئی زبردستی گھسا بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موجرم اس پریوار کو اچھی طرح سے جانتا تھا کیا نام ہے آپ نے پردیپ چوہان کون کون رہتا تھے یہاں پر تھی یہاں پر سرلا اور اس کے دو بچے تین لوگ اندر چار لاشے ہیں چاہتا آدمی کون ہے اس کو تو میں نہیں جانتا اس پریوار کی کس کے ساتھ دشمنی یا پھر آپ سیرانجیش نہیں صاحب مجھے تو اس بارے میں کچھ اگلی کیکے جائی فورنسکوال کو بھلا لو چاروں بوڈیز پوستمارٹم کے لیے بھائی جی سر یہ پولیس ہمارے گھر پی آئے گی میں جتنا سمجھاؤں جیسے سمجھاؤں ایسے کرنا زیادہ خوش شاری کرنے کے ضرورت نہیں ہے سر اس علاقے کے کار کھانے میں فنکشن تھا زیادہ تر لوگ شام کو پانچ سیار بیج تک ہوئی تھے اس لئے اتنا بڑا حادسہ ہو گیا اور کسی کچھ پتا نہیں چلا ہو سکتا ہے کہ کھونی اسی محل لے کا ہو لوگوں نے بتایا کہ دو دن پہلے سرلا کا وینہ جائسوال کے ساتھ مار پیٹ ہوئی تھی وینہ جائسوال کون سر وہی جس کے فیکٹری میں فنکشن تھا کس بات کو لے کر ہوا تھا جھگڑا سرلا کے بیٹے عرون کو لے کر سر کہیں ایسا تو نہیں کہ وینہ نے فنکشن کے آڑ میں یہ کانڈ کر دیا ہو ہو سکتا ہے لیکن اگر وینہ کا جھگڑا صرف سرلا کے ساتھ تھا تو پھر اس نے پورے پریوار کو کیوں مار ڈالا یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کھونی کسی ایک کو مارنے آیا تھا یا پھر اس کی پورے پریوار کے ساتھ دشمنی تھی پھر بھی سوال تو بچتا ہی ہے نا یہ چوتھ آدمی کون ہے ایک کام کرو شہر کے سارے تھانوں میں خبر کر دو اور پتا کرو کوئی مسنگ کمپلینٹ آیا ہے اور ہاں اس ایسیڈ کی لیپ ٹیسٹ کروا کیونکہ اتنی بڑی ماترہ میں ایسیڈ کسی کو آسانی سے نہیں ملتا ہے جی سر اب تک یہ بھی پتا کرتے ہیں کہ اس وینہ کو سرلا کے بیٹے کے ساتھ کیا دکھتے تھے تو آپ لوگوں کو لگتا ہے سرلا کے پریوار کو میں نے مروایا ہے ایک آسان سا سوال ہے مینہ جی ایسا کیا سپیشل ہوا تھا کہ اُس دن آپ نے پارٹی میں اتنے سارے لوگوں کو دھوم دھام سے دعوت دی سر میری پیکٹری کو ایک بہت بڑا کانٹریک ملا تھا میری پیکٹری میں کام کرنے والے اسی محلے کے لوگ ہیں اب ان کے ساتھ اتنی بڑی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا بھی جورم ہو گیا ہاتھ اپائی کرنا جورم ہے سرلا کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا سر وہ خود لڑنے آئی تھی نہ جانے کیا چاہتی تھی مجھ سے چل 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 تیری آو اٹھے کیا ہے آرون سرلا کے بیٹے آرون کو لے کر جھگڑا ہوا تھا نا انسپیکٹر ساب سرلا اپنی دنیا میں رہتی تھی میرا اس کے ساتھ اور اس کے پریوار کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں لیکن اس مرڈر سے کس کا کیا لینا دینا ہے یہ ہم پتہ لگا کے ہی رہیں گے دکرم اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ چھپا رہی ہے سر میں نے باقی کے پولیسیشن میں بھی چیک کی ہے کہیں کوئی میسنگ ایفیار تک نہیں بھی یہ چوتھا آدمی ہی پہلی بنا ہوا ہے باقی سارے لوگوں کے چہرے تو پہچان میں آ رہا ہے سر مجھے لگتا ہے اس چوتھا آدمی کے چہرے پر جانموٹ کر زیادہ ایسی ہی تعلق ہے تاکہ اس کا چہرہ کوئی پہچان نہ سکتے لیکن پوسٹ مارٹم کے ریپورٹ سے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلی جائے گا اس سے پہلے کام کرو اس آرون کے بارے میں پتہ کرو کہاں کام کرتا تھا پال ریکارڈز دوست گرل فرینڈ سارے ڈیٹیل سہیے مجھے چی سر آرون سے جڑا یہ راز پولیس کے لیے کئی نئے راستے کھون رہا تھا کئی مقصد کی دستک دے رہا تھا لیکن اس کیس سے جڑا سب سے اہم سوال اب بھی پولیس کے لیے رہش سے بنا ہوا تھا کون تھا وہ چوتھا آدمی اور کیا سمبند تھے اس کیس پریوار سے سوال کئی تھے لیکن پولیس نے بھی اس کیس کی گہرائی تک جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ سارے کارٹونز کے کاؤنٹنگ کر کے ایک لسٹ بنا کے مجھے دو وینا آنٹی آرے عرون تو کچھ بات کرنی تھی آپ سے ہاں ہاں بولو میرے گھر کے حالت بہت خراب ہے آپ کی فیکٹری میں کچھ کام مل سکتا ہے مجھے کام میری فیکٹری میں میں کوئی بھی کام کر لوں گا آرون میری فیکٹری میں تو کام نہیں ہے میں ایسا کرتے ہو کہ تمہیں اپنے بھانجے کارٹی کی لانڈری پر لگوا دیتی وہاں کام کرو گے چلی بھائی ٹھیک ہے میں کارٹی کو فون پھر دیکھوں ہاں بھائی انکل وہ تینہ کو بلاؤ نا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی جاؤ یہاں سے تینہ میری بات تو سن لے ایک بار دیکھ تُو جیسا سوچ رہی ہے نا ویسا نہیں ہے تونٹیا نا جائے آنسے ارے میں کیسے یکن دلاؤں ترکو دیکھ 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 تُو جیسا سوچ رہی ہے میں ویسا نہیں ہوں میری بات تو سن لے تینہ تینہ ڈانڈری جی سا آرون یہاں پہ کام کرتا تھا جی جس رات آرون کا مرڈر ہوا کہاں تھا تو صاحب میری ماسی کی فیکٹری میں دعوت تھی کچھ لوگ کی تو وہاں پہ انتظام کر رہا تھا پیکٹری میں لوگوں نے بتایا کہ نو بجے تو نکلا تھا اور ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد واپس آیا ہم آرون کے ساتھ جھگڑا تھا تیرا جھگڑا تھا صاحب اس کی حرکتی ہی ایسی تھی مطلب ایک تو ماسی کے کہنے پر اس کو کام پہ رکھا شروع شروع میں تو ٹھیک تھا صاحب باعت میں پھر اپنے رنگ دکھانے لگا تو نکال دیا صاحب کارتک کارتک کی سوٹ کیسا ہے اور تجھے پتا ہے یہ ساڑی یہ ساڑی میں نے ماں کے لے لیا اور یہ سوٹ یہ یہ میں نے اپنے بہن آکانشا کے لے لیا ہے ابے کسٹمر سے کپڑے ایسے کسے لے لے گا تو کارتک صرف ایک دو دن کے بات ہے کسی کو نہیں پتا چلے گا تو سمجھ میں نہیں آرہا ترے کارتک پلیز یار کوٹ اتار کوٹ اتار صاحب میں نے اسے منہ کیا تھا لیکن پھر بھی وہ کپڑے لے گیا ارون ساڑی تو بہت اچھی ہے پر کسی کو پتا چل گیا تھا ارے ماں تم سوال جواب بہت کرتی ہو میری فٹنگ چیک کرو آہ میں دیکھتی ہوں تجھے منہ کیا تھا نا میں نے منہ کیا تھا نا کہ کپڑے مات لے کے آنا پھر بھی لیا توں میری بات سن کرتک کپڑوں تاں مات لیا مات لیا مات لیا مات لیا آپ لو کھڑے ہو کیا ہو کپڑے واپس کرو یہ رہا ہے بات کپڑے سمیت من جان رہا ہے واپس کرو اتنے مہنگے کپڑے کیوں چاہیے تھے آرون کو پتانی صاحب کبھی پوچھا نہیں مہنے اس سے مولے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ مہنوں سے زگری دوستے تم لوگ دن پر ساتھ میں گھومتے تھے کچھ ایڈیا اس کا مرڈ کر ساتھا صاحب کوئی جگری وگری نہیں تھے ابھی ساتھ میں کام کرتے تھے صاحب تو کبھی کبھی نکل جاتے تھے صاحب بھومنے کے لئے پھر جب اس کی حرکتیں ہونے لگی تو نکال دیا میں نے اسے کام سے اور کوئی جروری جان کر یہ ہے آرون کے بارے میں ہاں ہوئی گرل فرینڈ یا پھر کسی سے دشمنی صاحب ایسا تو کچھ نہیں ہے صاحب کچھلے مہنے سے آرون کچھ عجیب سا ہو گیا تھا ابھی کبھی اچانک دکان چھوڑ کے بھی چلا جاتا تھا میں نے ایک بار پوچھا بولے ریلوے کالنی جانا ہے کسی کو ڈھونڈنے کے لئے اور مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی ریلوے کالنی جی سر سر مجھے کارتک تھوڑا ٹیڑا لگ رہا لگتا ہے کچھ چھپا رہا این ایک کام کرو اپنے خبریوں کو کام پہ لگاؤ اور اس کی پوری کندلی نکالو دھونڈو ایک کس سے ملتا ہے کیا کرتا ہے اور ایک کام ارون کی فوٹو دیکھے ایک کانسٹیبل کو بھیجو ریلوے کالنی اور پتہ کرو کہ ارون کس کو ڈھونڈ رہا تھا اریک سے پوچھو چائے والا پانے والا سب سے جی سر اندھر آؤ مینہ جی وہ کارتک گھر پر آیا تھا کارتک نے مجھے بتایا تمہاری بیٹی کو دکت کیا ہے اس سے تینہ جی اسے لگتا ہے کہ وہ چک ایک دم سے چک کارتک کا وہ جھوڑ سرلا کے پریوار کے ساتھ تفن ہو گیا کیسے بھی اپنی بیٹی کو منائی کی اسے کارتک کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی سر محلے کی لوگوں نے بتایا کہ ارون کا جواب چھوٹنے کے بعد سے وہ کافی چڑچڑا ہو گیا تھا چھوٹی چھوٹی بات پر بھی غصہ کرتا تھا ارون کے صبحوں میں جو بدلہ ہوا ہے اس کی وجہ کوئی چوار ہے سر ایک عجیب بات ہے وینا کی سرلا سے دوشمنی تھی وقت بدلتے نا تھیر نہیں لگتا اور کارتک کی سرلا کے بیٹے ارون سے تہنی ایسا تو نہیں کہ ان دونوں نے مل کر آپ سے رنجش میں سرلا کے پورے پریوار کو ایک کام کرو اس وینا اور کارتک کی پورے انفرمیشن نکالو جی سر اپنے باپ سے بات کرنے کی تامیز نہیں ہے تجھے میری باکشان سے سن اب جب تک تو کارتک سے شادی نہیں کرے گی نا تیرا گھر سے باہر رانا جانا پن سمجھ گئے تُو سر سر یہ رہی ارون کی کال ریکارڈ پچھلے ایک مہنے سے کسی کن سونی سے لگاتار بات کر رہا تھا سر ارون کے فون پہ بانگلہ کب لوگیں ارون بانگلہ کیوں لینے والا تھا پتہ کرو یہ بانگلے کی ڈیل کیا ہے ٹائٹ سر ہاں میں نے میسیج کیا تھا ارون کو پر مڈر مڈر نہیں کیا میں نے واہ واہ ارے واہ اچھا ہوا کارتک تم بھی ادھر ہی مل گئے اس کے بعد تمہارے ہی پاس آنے والے تھے کچھ ضروری کام تھا ہمیں جو اسٹیٹمنٹ دینا تھا اس کی تیاری کر رہوں گے نا سر ہمیں کیا ضرور آتے کچھ چھپانے کی اگر آپ چھپا نہیں رہی ہے تو پھر کارتک چھپا رہا ہوگا کارتک کیوں چھپائے گا انسپیکٹر صاحب کارتک کے پاس کوئی وجہ نہیں انہیں مارنے کی ارون کی وجہ سے کارتک اور تینہ کی سگا ہی ٹوٹی تھی چوکی امت پلیس کے خبری ہر جگہ ہوتے اور تاجب کی بات یہ ہے میڈم کہ اس فیکٹری میں جو پارٹی چل رہی تھی اس پارٹی سے آپ خود گائب تھی ایک گھنٹے کے لیے اپنے بھانجے کی طرح انسپیکٹر صاحب میری فیکٹری کا ٹیمپو آیا تھا بیک ڈور پر میں مال اُتروانے گئی تھی اگر آپ کو یقین نہیں تو میں رائیور کا نمبر تے دیتی بات کر لیجئے ارون کو بانگلہ پسند آ گیا تھا اس لیے وہ اپنی ماں کو لے کر آیا تھا کر کرائی پر لینے کے لیے ارون یہ بانگلو بک کرنے آیا تھا یہ پورا فرنیشد ہے ڈائننگ روم ہے ماں دیکھ لو اُدھر ایک روم اور ہے آؤ وہ بھی دکھا دیتا ہوں اچھا ہے بس چالیس ہزار کے رائے اور اسی ہزار روپے ٹیپوزک یہ لیجئے بس ادار اڈوانس ٹھیک کیا یہ وہی دونوں تھے جو آئے تھے آہ سوال ایک نہیں دو ہے پہلا یہ کہ اس پریوار کے پاس اتنے زیادہ پیسے آئے کہاں سے اور ان کو بانگلے کی کیا ضرورت تھی سر لگتا ہے کوئی بڑی لوٹری لگ گئی ہوگی انگی اگر بڑی لوٹری لگتی تو ارون لانڈری سے کسٹمرز کے کپڑے نہیں اٹھا تھا پتہ کرو یہ آترنگ کی پریوار اکھر چاہتا کیا ہے جی سر سر ہاں سر پوسٹ موٹم میں رپورٹس آ گئی ہیں اس چوتھے آدمی کے بارے میں کچھ پتہ جلا کاریب چوتیس پہتیس سال کا آدمی تھا لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ ان چاروں کے پیٹ میں بے ہوشی کے دوائی کی سامپلز ملے ہیں رپورٹس میں دوائی کے ساتھ سال ڈرگز بھی ملے ہیں شاید ان کی کوئی ٹویٹمنٹ چل رہی تھی ایک کام کرو اس موحل لے کے کیمیس سے پوچھو کیا سرلا جی ان سے میڈیسنس لیا کرتی تھی ہاں بہت سر میں نے کتنے بار کہا ہے پانچ بچتے ہی مجھے اپنی کافی چاہیے کوئی سنتا ہی نہیں ہے میری بات ببلو سے کہہ رہی تھی باہر کا سوفر ساف کر دے لیکن اب تک کیانی اتنے سارے نوکر ہیں سب کو نوکری سے نکال دوں گی میں ماں یہ کیا کیا تم نے ہاں میری خوشی پرداش دی رہتے تم سے ارون میں نے تو جو بھی کیا تمہاری خوشی کی نہیں کیا میری خوشی کے لیے کیا ہاں ان کا بیٹا انہیں میرے پاس لے گیا آیا تھا کس بات کا علا چل رہا تھا یہاں پہ دماغ کا ڈاکٹر صاحب نجانے کب کیا کر بیٹھتی ہے ماں کچھ سوچتی ہی نہیں اب سمالنا بہت مشکل ہو رہا ہے میں چیک کر لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب میں ایک میٹ میں ہے سرلا جی آپ کے ہاتھ میں یہ نشانت کیسا آپ کے بیٹے کو یہ بات معلوم ہے نہیں نہیں اسے کچھ مت بتائیے گا میں ہی بیٹھے بیٹھے کھو جاتی ہوں وہ اتنا ٹینشن میں رہتا ہے گلتی سے ہاتھ ہاتھ اٹ گیا تھا اس کا سرلا جی آپ کے بیٹے نے آپ کو مارا ہے پھر تو آپ کو پولیس کے پاس جانا چاہیے گلتی تو میری ہی ہے نا میں 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 دیماغ پر کابو ہی نہیں رکھ پاتی وہ کتہ سمالے گا مجھے پھر سرلا جی تو کہیں کام پر جاتی نہیں وہ سکتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے کچھ زیادہ بول گئی ہو ہا ڈاکٹر دیکھئے انہوں نے جو مجھے کہا وہ میں نے آپ کو بتایا ویسے انہوں نے بہت مائل سمٹمز تھے لیلیوشن اور پینک اٹیک کے ان کے پاسٹ میں کسی حادثے نے بہت گہر اثر چھوڑا تھا ان کے دیماغ پر لیکن کنڈیشن اتنی سیریز بھی نہیں تھی کہ وہ باتیں بول جائیں مانگلہ مانگلہ تو نہیں یہ صاحب مانگلہ کام ہے مجھے نہیں معلوم کوئی کام تھا کیا میں کر سکتی ہوں نہیں مجھے مانگلہ ہی چاہیئے مانگلہ کام تو نہیں معلوم صاحب ہلو ہاں ہوشن گھر آیا تھا کیا نہیں نہیں گھبرانہ ہی کوئی بات نہیں ہے میں پوچھتا ہوں سر سر یہ رہی سرلا جی کی کال ریکالز زیادہ کسی کی کالز نہیں آتے تھے لیکن پچھلے ایک مہینے سے اس فون نمبر سے ہر روز کال آتا تھا ہاں سر سرلا میرے گھڑ پہ کھانا بنانے آتی تھی لیکن بہت کام جور تھی پچھلے ایک ہفتے سے اس کا کوئی حتہ پتہ ہی نہیں ہے فون بھی بند آ رہا ہے فون بند آ رہا ہے کیونکہ سرلا کی اور اس کے پریوار کی ہتیا ہو چکی کیا ہاں مطلب وہ سچ کہہ رہی تھی کیا سچ کہہ رہی تھی دیکھیں سر میرا کام لوگوں کو سکل سکھا کر فارن کنٹریز میں جاب دیدانے کا سرلا میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ میں اس کے بچوں کو فارن بیج دوں سر اسے ویدوشوں کی اتنی جان کر رہی تھی مانو وہ خود وہاں کئی بار جا کے آئی ہو ایک مہینے پہلے تو سر اس نے ہاتھ کر دی اپنی بیٹی کو لے کر میری بیٹی کو آپ فارن بیج دیجے میں آپ کے گھر میں کھانا باناؤں گی زندگی پر لوگ یہاں پانچ پانچ لاک دینے کو تیار ان کے نمبر نہیں لگ رہے بیٹی بات پانو یہ سب سپنے دیکھنا چھوڑ دو وہ لگ بات دیں میں آپ کے ہاتھ چھوڑ دوں آپ انہیں باہر بیج دیجے وہ لگ بات دیں کون مال ڈالے گا آپ نے پوچھا نہیں مجھے آئیڈیا نہیں ہے سر مجھے لگا کہ وہ ناٹک کر رہی ہے اس لیے سر اس دن جب اس کی بیٹی میری آفیس میں آئی تھی اکانکشا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا سوری میں نے کھل نہیں جا سکتی مجھے اس حالت میں یہی آنا پڑا کتنی چھوٹ آئی ہے تمہیں تو ہسپٹل جانے کے ضرورت ہے اگر ہسپٹل گئی تو پولیس کو پتا چل جائے گا تو پھر ماں کو بھی پتا چل جائے گا ماں سچ کر دیں کہ وہ لوگ ہمیں ماں ڈالیں گے آپ پلیز ہمیں کہیں ماں بھیج دیجے پلیز میں نے مرم بٹی کر کے اسے بھیج دیا اور وہ چلی گئے ایک لڑکی اکیلے زخمی حالت میں آپ کے پاس آتی ہے اور آپ اسے ایسے ہی جانے دیتے ہیں ہاں سر مجھے لگا ماں بیٹی دونوں مل کے ناٹک کر رہے ہیں تاکہ میں آکانگ شاہ کو فورنگ کنٹری بھیج دوں گا کب آئی تھی آکانگ شاہ آپ کے پاس ہوئی کوئی ایک ہفتے پہلے آخر چل کیا رہا تھا اس وقت سرلا کے دماغ میں یہ پتہ لگانا پولیس کے لئے سب سے بڑی چنوٹی بن گئی تھی پولیس جتنا اس کیس کی تہہ تک پہنچ رہی تھی اتنا ہی سیادہ سرلا کا کردار رہ سمائے ہوتا جا رہا تھا ایسے کیسے گائب ہو گیا وہ زمین نگل گئی کہ آسمان کھا گیا کہیں سے بھی ڈھونڈو اسے ارے تم بینہ آٹی کا ٹیمپو چلاتے ہو نا ہاں کہا جا رہے ہو بیٹل مجھے ساتھ لے چلو گے شہر میں اب تک کسی بھی ایسے آدمی کے بارے میں مسنگ ریپورٹ ڈرج نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چوتھا آدمی ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بھی سراغ نہیں اب آتے ہیں اس پریوار پہ بنگلہ کرائے پہ لینے سے لے کر آکانک شاہ کو چھوٹ لگنے تک بیچ میں وینہ اور سرلا کی ہاتھا پائی ہونا آرون کو جاپ سے نکالے جانا اس پریوار کے بارے میں جتنے بھی ہاتھ سے ہوئے ہیں وہ پچھلے ایک یا دو ہفتوں میں ہوئے ہیں چھے اغسط وینہ اور سرلا کے بیچ ہاتھا پائی ہوتی ہے اس کے تین دن بعد یعنی نو اغسط کو پورے پریوار کی ہتھیا ہو جاتی ہے اور اسی دن وینہ کے فیکٹری میں دعوت تھی اس سے پندرہ دن پہلے آرون کو جاپ سے نکالے گیا اور جس دن آرون کو جاپ سے نکالا گیا تھا اس سے دس دن پہلے آرون نے بنگلا بوک کیا تھا اور اس سب میں آکانکشاہ پہ چھوٹ لگیا اگر ہم یہ ساری کڑیاں جوڑ دے تو ہمیں کاتل کا پتا چل جائے ریلوے کالینی میں آرون کسے ڈھونڈ رہا تھا پتا چلے سر ابھی تک تو کچھ پتا نہیں جائے اور وہ ایسیڈ کہاں سے لیا گیا تھا سر پوس مارٹم ریپورٹ کے مطابق ایسیڈ تھا اتنی آسانی سے نہیں ملتا وہ وہ انہیں ضرور تگڑی سیٹنگ لگا کر مغبایا ہوگا سر سر اکانکشا سوشل میڈیا پہ اپنے کئی ڈانس ویڈیوز اپلوڈ کر دی تھی اور کئی لوگ اس پہ کمنٹ بھی کر دی تھی سر مجھے لگتا ہے اس اکانکشا کا شاید کوئی سیکریٹ افیر تھا کیونکہ کچھ دن پہلے اس نے اپنے موبائل پہ بیتول کا ایک اڈریس سرچ کیا تھا رما نیواز 21x4 میڈم میڈم ہو میڈم بیتول لگیا تانکیو ہو میڈم واپس بھی جائیں گی کیا کیوں اتنا مزایا میرے ساتھ سفر میں میسے زیادہ دیر کا کام نہیں ہے لکھی رہتا دو گھنٹے میں یہیں ملوں گے اکانکشا کے سارے ویڈیوز لائک کرتا تا تا اسی کی وجہ سے تجھ میں اور ارون میں جھگڑا ہوا ہے نا نئی سر میرا کوئی رشتہ نہیں اکانکشا سے سچ بول رہا ہوں اگر سچ بول رہا ہوتا تو یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوتا ٹک سے یاد کر کے بتا تنے ماسی کے فیکٹری میں جس دن دعوت تھی وہاں سے گائب ہو کر کہاں گیا تا 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 سر بتایا تو تھا پھر سے جھوٹ بولے گا نا سالیہ اسی لاکھ ماروں گا چمک نہ بھول جائے گا لوگوں نے دیکھا ہے تجھے نشے میں دھو تھات میں بوٹل فیکٹری کے پیچھے گیا وہاں سے گائب ہو گیا کہاں گیا تھا سر اس دن تھوڑا زیادہ پھلی تھی تو یاد نی رہا کہاں گیا اس لئے جھوٹ بول دیا سر دیکھ ابھی ٹائے میں سچ بول دے ورنہ اندر کر دوں گا میں جو کہہ رہی ہوں وہ ہی سچ ہے تیرے باپا مر چکے ہیں میرے اور ارون کے علاوہ تیرا کوئی رشتے دار نہیں ہے چھوٹ 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 میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ زرون مجھے کو چھپا رہو دیکھ اکانچا اور انہیں سب انتظام کر لیا ہے جیسے ہی تیری شادی ہوگی نا ہم تجھے دوبائی بیس دیں گے دیکھئے میں کسی اکانچا کو نہیں جانتا اور یہ ہمارا بھوجن کا وقت ہے آپ جا سکتے ہیں نہیں جانتے تو پھر اکانچا نے اپنے موبائل پر آپ کا ایڈرز کیسے سرچ کیا ایک بار یہ فوٹو دیکھ لیجئے شاید کچھ یاد آگیا میں نے کہان آپ سے یہ تو دیویانی ہے میری پتن ہیں اور یہ یہ دن میرے بچے ہیں بیشاکا جی بھائیا بیشاکا یہ دیکھ دیویانی اور بچے مل گئے یہ دیکھ بھابی مل گئی آپ نے کبھی اپنے بیوی اور بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی سر پچھلے بارہ سال سے ڈھونڈ گاؤں مہینے میں کیوں اکانچا کے پیچھے پڑھوں گا سر میری تو شادی ہونے والی اکلے مہینے تینہ سے کون ٹینہ چون کی بیٹی سر وہ مکان مالک چون شادی ٹینہ سے کر رہا ہے آئی آشی کرنے کہیں اور جاتا ہے ہاں اس کیس کے پہلے دن سے نظر رکھ رہا ہوں تجھ پہ کل کہاں گیا تھا یاد ہے یاد دلاؤں جب لڑکیاں پسند ہی نہیں ہیں تو کیوں شادی کر رہا ہے ٹینہ سے سر میرے لئے ایک لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے وہ تو سماج کہتا ہے کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے شادی کرنی چیئے اس لئے شادی کر رہا ہوں ٹینہ سے اب سچ بول رہا ہے ٹینہ اس کے سارے شوق پڑے کرتا تھا میں تو بہنے جانے کس کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ کر چلی گئی وہ دو سال تک ڈھونگتا رہا میں کہیں نہیں ملی وہ کتنا بدنصیب ہوں میں پریوار پھر سے ملنے سے پہلے ہی ہمیشہ کیلئے کھو دیا میں نے اکانکشا بیتو لائی یہاں رامانی باس ہے اس کا مطلب وہ جان گئی تھی کہ آپ اس کے پتا ہیں پھر وہ آپ سے ملی کیوں نہیں کاش وہ مجھ سے ملی ہوتی تو میں اپنے پریوار کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہونے دیتا سر اکانکشا بیتو لائی تھی پر اپنے پتا جی سے نہیں ملی جبکہ اس نے ساب ساب سرچ کیا تھا رامانی باس اپنے موبائل پہ اس لئے اس پر پہلے سے ہی حملہ کر دیا یاد ہے سجن کیا کہہ رہا تھا کہ اکانکشا کے پیر پر چوٹ لگی تھی میں نے مرم بٹی کر کے اسے بھیج دیا اور وہ چلی گئے اکانکشا اسی دن بیتو لائی نکلی ہوگی پتا کرو اکانکشا گوالر سے بیتو لائی نکلی کیسے جی سر 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 یہ کنج سونی ہے جن کا بنگلہ عرن نے بک کیا تھا سر ان کے بنگلے کا کیر ٹیکر بھوشن تومر نو تاریخ سے گایا گیا نو تاریخ سے نو تاریخ کو نو تاریخ کو تو سرلا کے پریوار کے ہتھی ہوئی تھے سب جگہیں معلوم کیا سر اس کا کچھ پتہ نہیں بیتول میں اس کے دوستوں تک کو فون کیا بیتول میں بھوشن بھوشن سے تھا کیا عمر ہوگی بھوشن کی آدھار کاٹ کیس آپ سے تو پہتیس کا تھا سر سر میں نے مولے کے لوگوں سے پوشت آج کی پتا چلا کہ وہ ایک ہفتے پہلے ٹیمپو ڈرائیور وینے کے ساتھ گئی پتا کرو یہ ڈرائیور ابھی ہے کہاں وہ سکتا یہ چوتھی لاش اسی کی ہو باتیں بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا میڈم آپ کے خلاف سبوت ہے ہمارے پاس کیا سبوت ہے یہی نا کہ میرا ڈرائیور اکانکشا کو لے کر بیتول گیا تھا انسپیکٹر صاحب میری فیکٹری کا سارا سمان بیتول سے ہی آتا جاتا ہے ہر مہینے الگ الگ ڈرائیور کانٹریک پہ لگتے ہیں اب ان کی حرکت کی ذمہ داری میری تو نہیں بنتی نا پانچ بول برنا جب تک سچ نہیں بولتی ریمانڈ میرا خوئے نہیں سر سر بھوشان رو ٹیمپو ڈرائیور بینے کے کال ریکارڈ شیک کی پر ان میں سے کوئی بھی سرلا آرون یا کانشا سے پول میں ٹچ میں نہیں تھا سر یہ وہی عورت ہے جسے ارون اتنے دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا صاحب میں منگلا ان کے موہلے میں دو چار مہنے سے پانی کے کلت تھی تو سرلا دیدی نے میرے کو دو چار بالٹی پانی بننے کی روز پچاس روپے دیتی تھی ارون کیوں ڈھونڈ رہا تھا تم صاحب وہ میرے کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا مانگلا ارے اچھا وہ مانگلا تو آگئی یہیں یہیں رکھ دے پہلے ٹیفین لے جا کے آرون کو دے دے لاؤنڈری پر ہاں دے دے مانگلا 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 دیدی دیدی مانگلا 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 مجھے پتہ ہے تو کسی سے کچھ نہیں کہیں گی نہیں کہیں گی نا دیکھ مانگلا 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 دیکھیں تم چاروں نے بہت کہانی گھومالی لیکن ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہے تمہارے خلاف اس لئے چپ چاپ سچ کہو بتا دو مرنہ تم سب لوگوں کے نام آئیں گے چاچھیٹ میں اور کاروائی ہوگی سمجھے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے تو کارتک سے اسے دن سگائی توڑ لی تھی جس دن مجھے اس کا گے ہونے کا پتہ چلا تھا کس نے بتایا تمہیں سرلا ہنٹی نے کارتک سے سگائی توڑ چاہوہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کارتک گے ہے کارتک سے میرے بیٹے آرون ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پہل کرتے تم سے گئی توڑ دوگی نہ ہاں توڑ دوگی نہ کوئی بھی اپنے بیٹے کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولے گا اسی لئے میں نے رشتہ توڑ دیا پاپا فورز کرتے تھے کارتک سے شادی کرنے کے لیے کیونکہ ان کے اور وینا آنٹی کے پیچ بزنس ڈیل تھی سب کچھ سہی چل رہا تھا لیکن ارون کے ماں نے ایک جھگے میں میرے لائف برپات کرتی بے تیری ماں کا دیماگ تو ٹھیک ہے کیا بول کیا ہی وہ ٹینہ کو کارتک ایک نائک دن تو سب کو پتا چلنا تھا یار کیا پتا چلنا تھا اب میں تیرے جیسا نہیں ہوں دیکھ مجھے لڑکہ لڑکی دولوں پسند ہے سمجھ رہا تو سب تیری وجہ سے تو نکل تو نکل میرے دوپان سے تو یہاں کام نہیں کر رہا تو نکل یہاں سے تیری جو ماں ہے نا وہ تیری سب سے بڑی دشمن ہے تو بھائی کچھ بھی کر لیکن بھائی دس میرا بیشا چھوڑ دے دیکھا پلیز کیا سر تھی سب کرنے کیا کیوں گرد کیا مینے تمہیں سنہیں مانو گی نا اسی لیے تونہیں بدلہ لیا سرلاور ارون سے کون تھا چوتھا آمی سب سچ بول رہا ہوں سب جو بتا تھا سب بتا دیا کارتک ایسا نہیں کر سکتا بھائے بول جلدی سچ بول سب سچ بول رہا ہوں سب میں ہی بتا کچھ نہیں بتا سب بتا دیا سب تو پھر تو نے کیا ہونا تیل تھا نا ان کے ساتھ اسی لیے اور سرلا کے ویسے یہ شادی ٹوٹی اس لیے تو نے کیا نا بول جلدے نہیں سب ہم نے کسی کو نہیں مارا سب جہاں تک مجھے پتا ہے وینہ جی ارون کو لے کے زیادہ پریشان تھی انہوں نے ہی مار بھائے ہوگا سب یہ کیا بکس کرے چوہن سب دیکھیں میڈم زیادہ دیر تک سچ مت چھپائیے جتنی زیادہ دیر چھپائیں گی اتنی زیادہ سزا ہوگی کیا چاہتا تھا ارون آپ سے پیسا پیسا بلے پیل کرتا تھا وہ مجھے کہتا تھا میری بہن اکانشا کی شادی کے لیے پیسے نہیں دیئے تو تو وہ کارتک کے بارے میں سب کو بتا دے گا ارون 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 اسی لیے اس دن آپ نے فیکٹری میں پارٹی رکھی تاکہ پورا پریوار ختم ہو جائے اور کسی کو آپ پر شک بھی نہ ہو لیکن چائر آپ نہیں جانتی تھی کہ جو مٹھائی آپ نے سرلا کے گھر بھیجی ہے وہاں بھوشن بھی تھا اس کے ساتھ بھیجی تھی اس چوہن کے ساتھ نہیں سب مجھے تو ڈائیابیٹیز ہے نا بھوشن 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 طوالد ان لوگوں میں سے ایک نیوی کو کھلا تو یہ کیس سال ہو جائے گا اگر ماں نے ٹھیک اگر، ٹھیک ہے سار مجھے لگتا ہے اگر چاوان پر پریشیر ڈالے تو صحت ٹھیک ہے سر سرلا کی فیملی کو جلانے کے لئے جو ایسی ڈی اوز ہوا تھا وہ بھوشان کے گھر ڈیریور ہوا تھا اس کا مطلب ہے بھوشان وہ ایسی ڈ لے کر سرلا کے گھر گیا پورے فیملی کو جلانے کے لئے سر اس کےس میں ہر موڑ تو نیا رہن جو گیا نمستے جی میں بھوشان میں نے تو آپ کو اس دن دیکھتے ہی پہچان گیا تھا آپ وہی ہیں نا بہتول والے رحمہ کان جی کی پتنی دیویانی جی دیویانی کون دیویانی یہاں پہ کوئی دیویانی بھیانی نہیں رہتی چاہیے آپ یہاں سے جاہیے نا یہاں سے سر میں نے بھوشان کی کال ڈیٹیلز شک کیا ہے اس میں اس نے تین ہفتے پہلے رمہ کان کو کال کیا تھا کیا بھوشان نے رمہ کان کو کال کیا تھا رمہ کان تو اس کی بہن کو بھی بھولا لو رمہ کان بہتول کا اتنا بڑا بریزنس من گواللیر میں بنگلوں کی دیکھرے کرنے والے کے کانٹیکٹ میں کیوں تھا بھوشان کی بات کر رہا ہوں میں کال ریکارڈز ہے ہمارے پاس بہتول کے زیادہ تر لوگ ہمارے پریبار کو جانتے ہیں بھوشان بھی جانتا تھا اس نے ہی فون کر کے مجھے دیویانی کی بارے میں بتایا لیکن مجھے دیویانی بچوں کو واپس نہیں لینا تھا میں نے ہی مدد کی تھی بھابی کو گھر سے بھاگنے کے لیے میں نے اپنے گہنے بھی دے دیئے تھے ان کو پہلے ساتھ اٹھ سال تو وہ انہیں پیج گئی اپنا گھر چلاتی تھی بعد میں وہ ختم ہو گیا تو ارن کو کام کرنا پڑا بھابی نے مجھے فون کر کے اپنا ایڈریس دے دیا تھا میں ہر سال اسی ایڈریس پہ کھالی چٹھی بھیجا کرتی تھی تاکہ انہیں یہ پتا چلے کہ میں ٹھیک ہوں پہلے بھابی اپنے بچوں کے لیے اتنے مشکل سے جی رہی تھی اور میرے بھائیاں نے ان سب کو مار ڈانا میں نے کسی کو نہیں مارا سر جس دن وہ میرا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی میرے لئے تو وہ اسی دن مر گئی تھی آکانگ شاہ عرف کرتی کا بیتول گئی تھی اپنے باپ کو ڈھونڈنے لیکن اسے کیا پتا تھا کہ رما نیواز میں رما کانت نام کا جانور رہتا ہے آکانگ شاہی تھی ان سے مل دے کون ہو تم اندر کیسے آگئی آپ کون ہو اور میری ماں کا فوٹو آپ کے ساتھ کیسے یہ نہیں یہ میں تو کرتی کا ہے کتنے بڑی ہو گئی ہے تیرے ماں اور بھائیاں کھاں ہیں آپ میرے پاپا ہو پر ماں نے کہا تو کہ پاپا تو مر چکے ہیں چھوٹی ہے وہ عورت بتا نا ان کا ایڈریس کیا ہے آپ کی بیٹی آپ سے اتنے دنوں بعد ملی ہے اور آپ ایڈریس کی بارے میں پوچھ رہے ہیں میل میل آپ تو خوتے رہے گا تو ایڈریس تو بتا بتا اے اے کرتکا کسپت اچھی تھی بیری کہ آکانکشا بھاگنے کے دو دن کے بعد ہی بھوشن کا فون آگیا اور ایسیڈ کا باکس میں نے بھوشن کیا بیجوا دیا الے یہ گفٹ میرے فیملی والوں کے لیے ہے تو نے کہا تھا نا دیویاینی دوسرے ناراز ہے تو جب تک اس کا مو ٹھیک نہیں ہوگا وہ مجھ سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرے گی یہ دیویاینی کی فیوریٹ مٹھائی ہے تو کیسے بھی کر کے یہ میرے فیملی والوں کو کھلا دے آپ نہیں آئیں گے اے آؤں گا نا جیسے ان کا مو ٹھیک ہو گیا میں آ جاؤں گا تجھے بھی ناب دوں گا اے ساک لیکن سن تب تک یہ کسی کو نہیں بتانا یہ گفٹ اور مٹھائی میں نے بھیجے سوری سرلا جی مجھے گلت پہمی ہو گئی تھی مجھے مااف کر دیجے لیجے مٹھائی مو مٹھا کیجے یہ مٹھائی یہ گفٹ یہ سب کس لیے ارے وہ کیا ہوا کی کون صاحب جب بانگلا بھوک ہوتا ہے تو ہر کسی کو مٹھائی بھیجواتے ہیں گفٹ بھی دیتے ہیں پر اس بار بھول گئے تو انہوں نے مجھے بھیجایا لیجے لیجے مٹھائی لیجے مو مٹھائی کیجے یہ تو ماں کی فیوریٹ مٹھائی ہے مٹھائی بھیجواتے ہیں ایسیڈ سٹرانگ تھا اس لیے میں نے ان کو الگ الگ کمنے میں لے گیا وہاں ایسیڈ ڈالا اس درندگی کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ آپ کا بیٹا گے ہے مجھے یہ پتا چلنے سے پہلے اس کی سکول والوں کو یہ پتا چل گیا تھا رما کانت نے اپنے آس پاس اپنے ابھیمان اپنے گورو کا ایک ایسا جال بل لیا تھا جس میں اسے اپنا ہی بیٹا دشمن نظر آنے لگا یہی پہلی دستک تھی جرم کی رما کانت پر جب اس نے اپنی مریادہ کو بچانے کے لیے اپنے ہی بیٹے کو مارنے کا فیصلہ کیا ہم داد دیتے ہیں سرلا کے جذبے کی جس نے ہر وہ کوشش کی جس سے وہ اپنے بچوں کی جان بچا سکے لیکن رما کانت یہ کبھی نہیں سمجھ پایا کہ حتیہ صرف حتیہ ہوتی ہے اور ایسے ہی لوگوں سے ہمیں سترک رہنا ہے جو اپنے اہم کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کو تیار رہتے ہیں دیکھئے Crime Patrol سترک میں کچھ دل دہلا دینے والے اپرادوں کے نئے کیسز سومبار سے شکروبار رات گیارہ بجے صرف سونی ٹی وی پر اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں سترک رہیں سرکشت رہیں جہد